السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کو عزر نے غزوے سے روک دیا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن یونس نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہر نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمید نے انس نے انہیں بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے طبوق سے واپس پلٹے اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سلمان بن حرب نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمید بن زید نے وہ حمید سے وہ انس رضی اللہ عنہ سے انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے فقال پس آپ نے فرمایا ان اقوام بالمدینتی خلفنا بے شک ایک قوم ہے جو مدینے میں ہے ہمارے پیچھے ما سلکنا شعبن ولا وادیا نہ ہم کسی گھاٹی پر چلتے ہیں اور نہ کسی وادی کھائی میں اترتے ہیں مگر وہ مدینے میں رہنے کے باوجود عجر میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہے حوصہم العذر اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے اور موسیٰ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد نے حمید سے وہ موسیٰ بن انس سے اور وہ اپنے باپ انس سے قال النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں الاول اسحو پہلی سنت جس میں حمید بغیر کسی واسطے کے انس سے بیان کرتے ہیں وہ ولی روایت سنت کے اعتبار سے زیادہ درست ہے اللہ رب العالمین کا اس عمت پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ جو بندہ کسی عمل کی طاقتہ رکھتا ہو لیکن اس کے اندر نیت ہو اللہ تعالیٰ اس کو نیت کی وجہ سے اس عمل کا پورا عجر اطا کرتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندہ نماز پڑھتا تھا عبادت کرتا تھا اپنے سارے معاملات کرتا تھا بیماری کی وجہ سے اب وہ اس سے معمول اپنا نہیں ہو پا رہا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کو بیماری کے دنوں میں اتنا ہی عجر ملے گا جتنا اس کو صحت کے دنوں میں یہ عمل کرنے پر ملتا تھا اسی طرح جہاد ہے کہ ایک بندہ جہاد کے لیے چلا گیا اب جیسے جیسے وہ چلتا ہے کسی پہاڑ پہ چڑتا ہے کسی پہاڑ سے اترتا ہے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سفر پر عجر اتا کرتا ہے لیکن اب وہ بندہ جو کسی عذر کی وجہ سے رک گیا عذر اس کا شرعی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر رہنے کے باوجود مجاہد کے برابر پورا عجر اتا کرتا ہے کیوں؟ اس کی نیت خالص تھی کہ میں اللہ کے رستے میں جاؤں لیکن کسی عذر نے اس کو روک لیا وہ عذر یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو روٹی کما کے دینی ہے یا عذر یہ نہیں ہوتا کہ بچے چھوٹے ہیں تو کیا بنے گا یہ عذر نہیں ہوتے عذر سے مراد کوئی معذوری آگئی یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا کہ اس کے لیے جانا شرعین ہی درست نہیں رہا بلکہ شریعت اس کو کہتی ہے اس کی بجائے تو یہ کام کر یہ ہے عذر تو غزوے غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک رویت میں غزوے طبوک تھا آپ نے سفر کر رہے تھے آپ نے فرمایا مدینے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سے پیچھے ہیں ہمارے ساتھ وہ نہیں آئے لیکن ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ وہ عجر میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں صحابہ اکرام نے اس پر بڑا تعجب کیا اللہ کے رسول مدینے میں رہ کر ہمارے ساتھ شریک ہیں آپ نے فرمایا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکلنے سے کسی نہ کسی عذر نے روک رکھا ہے کسی نہ کسی مجبوری نے روک رکھا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت احسان ہے باب فضلی صون وی فی سبیل اللہ یہ باب ہے اللہ کے رستے میں ایک روزہ رکھنے کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن نصر نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن جریج نے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی یحیٰ بن سعید نے اور سحیل بن نبی صالح نے انہمہ سامیعن نعمان ابن ابی عیاض عن ابی سعید انہم دونوں نے نعمان بن نبی عیاض اور انہم نے ابو سعید خدری کو سنا وہ کہہ رہے تھے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں سنا من صامیعن فی سبیل اللہ جس نے ایک دن اللہ کے رستے میں روزہ رکھا بعد اللہ وجہہ حان النار سبعین خریفہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے اتنا دور کر دے گا جتنی ستر سال کی مسافت ہوتی ہے یہ ایک روزہ رکھنے کا عجر اللہ کے رستے میں اللہ کے رستے میں نکلا اور پھر روزہ رکھا اللہ کے رستے میں نکلنے کے دو مطلب ہیں ایک تو مطلب واضح کتاب الجہاد کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلا اور جہاد کے ساتھ ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا سفر میں یا ادھر جہاد کے میدان میں روزہ رکھا ایک تو یہ مطلب ہے دوسرا کہ رہا اپنے گھر پہ روزہ اللہ کے رستے میں رکھا یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور کوئی مقصد نہیں ہے لیکن پہلے والا معنی زیادہ واضح ہے کیونکہ باپ کا تعلق بھی کتاب بھی جہاد کی ہے اور امام بخاری اس میں اس حدیث کو لے کر رہے تو اللہ کے رستے میں ساتھ جہاد کرنا اور ساتھ روزہ رکھنا یہ بہت عجر کا باعث ہے انشاءاللہ اس پر کچھ مزید وضاحت آئندہ درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاظوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حدیث نبر اٹھائیس سو اٹھائیس انتالیس اور چالیس تینہ حدیث